ایک ایک قاغذ جھٹانے کے بعد بھی کلیم کی بری رقم نہیں دی بلکہ کہیں تو آدھا یا اس سے بھی کم ملا ایسے ہی کورونا کال کی کپٹی سوداکروں کو بینقاب کرتے ہماری خاص ریپورٹ یہ ہیں ممبئی کے ٹرامبے علاقے میں رہنے والے سراج الدین خان سراج الدین پہلے کورونا کے شکار ہوئے اور اسی کے ساتھ سواست دیمہ کرنے والی ایک کمپنی کے دھوکے اور نکم میپن کے بھی شکار ہوئے ہیں سنا آپ نے سراج الدین جیسے ہی کورونا پاؤزیٹی ہوئے اور انہیں اسپطال میں بھرتی ہونا پڑا تو انہوں نے اپنی انشورنس کمپنی کو سمپرک کرنا شروع کر دیا لیکن کمپنی میں کسی نے فون ہی نہیں اٹھایا مطلب جو علاج انہیں کیشلیس ملنا چاہیے تھا اس کے لیے انہیں پیسے چکانے پڑے بیما کمپنی سے سراج الدین کی شکار تو ابھی شروع ہوئی تھی آنے والے وقت میں انہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چھیل نہ تھا ایک طرف مریض بنے سراج الدین بستر پر تھے لیکن بار بار ان کا دھیان اپنے فون پر ہی لگا رہتا تھا کہ کب بیما کمپنی ان کے کیس کو داخل کرے گی اور انہیں اطلاع دے گی بیما کمپنی نے ایسا کیا ضرور لیکن کافی وقت کے بعد جبکہ یہ وہی کمپنی جو بیما دینے کے وقت ترند کیس پر کارروائی کرنے کے بعدے کرتی ہے گراہکوں کو اچھے سرویس کا پھروسہ دیتی ہے جب دو مہینے سے زیادہ وقت بیٹھ جانے کے بعد کمپنی نے اتنی مشقت اور طرح طرح کے کاغذاتوں کی مانگ کرنے کے بعد بیما کی رقم دی تو اس کے ساتھ ان سے کس طرح کا ویڈیو مانگا گیا آپ خود سنیے اور بیما کمپنی کے ادھکاری کی بے شرمی پر غور کیجئے پوست کرنا ہے لیکن پوست آفیس بند تھا اور یہاں تک کہ کوئی مطلب کہیں بھی کوئی مطلب پوست کا کام چاہلو نہیں تھا تو اس میں سسٹم تھا لوگوں کا میل کرنے گا میں نے میل کیا تین تین چار چا دن تک کوئی جواب نہیں آتا تھا پورا اورجینل ڈاکومنٹ میں نے سکین کیا سکین کر کے میل کیا ہفتو اپتو جواب نہیں آتا تھا اور ہر بار کوئی نیا لوگ کھڑا کرتے تھے کہ یہ دکومنٹ کم ہے یہ دکومنٹ کم ہے اس طریقے سے لوگوں نے پورا دو مہنہ قریب پر دو مہنہ لے لیا دکومنٹ کم ہے دکومنٹ کم ہے دکومنٹ کم ہے دکومنٹ لانا پھر اس پر سکین کرنا بھیجنا آخر میں جب میں 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 ایڈمیٹ تھا اور جولائے کے قریب قریب جو ہے جولائے شروع ہونے پر پوست آفیس کا کام چاہلو ہو گیا تھا تو آلاس میں نے میل ہی مانگا پوست سے ہی مانگا تو میں نے سپیٹ پوست سے میں نے بھیجا وہ بھی بہنسے بہنسے ایک ہفتہ لگا اور وہ بھیجنے کے بعد میں پھر وہ لوگوں کا میل آئے کہ آپ کا ایک ڈاکومنٹ کم ہے آپ ڈاکٹر سے ایک سٹیفیکٹ لے کے دو کہ ہاں آپ جو ہے اس سے پہلے آپ کو کوئی بیماری نہیں تھی اور آپ کو بھی کوویڈ ہوا ہے جبکہ اورریڈی کوویڈ کا میں نے پورا ریپورٹ آٹی پیس ہے ریپورٹ جو ہوتی ہے وہ میں نے بھیجا دا تھا بات صرف ممبئی کی ہی نہیں ہے دیش کے الگ الگ علاقوں سے کیس آ رہے ہیں جس میں کمپنیاں اپنے گراہک کو پریشان کر رہی ہیں اور صحیح سمیہ پر بھکتان نہیں کیا جا رہا ہے اس بیچ ایجنٹ جو بیما کمپنی اور گراہک کے بیچ کی کڑی ہوتا ہے وہ ایجنٹ بھی اپنے گراہک کو بیما کی رقم نہ حاصل کرتے ہوئے دیکھ کر اپنے آپ کو تھگا سا محسوس کر رہا ہے جب بیما کی پوری رقم نہیں ملنے کو لے کر ہم نے سوال بیما کمپنی کے عدیقارے سے کیا جو ہمیں کئی طرح کے قانون، ترک اور پیچیتگیاں گنا دی گئیں ظاہر ہے آم بیما دھارک انہی وجہوں سے آج پریشان ہو رہا ہے کمپنی کلیم نہ کرنے کا دوسرے جن ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہوتا ہے جو ہسپیلز ہوتے ہیں وہ آپ کو اوور چارج کرتے ہیں جو چارج میں جو چینوں چارج ہوتے ہیں وہ چینوں نہ ہوگے اوور چارج کیا آتا ہے دوسرا ہوتا ہے گلت کلیم کرنا دوسرا چوتھا ہوتا ہے آپ کا ڈومیسٹری ایک پولسی ہوتی ہے جس میں بیما کمپنی ہوتی ہے جس میں آپ کا کنڈیشن ہوتی ہے 24 گھنٹے آپ کو خوش پیلیشن رہنا پڑتا ہے اور 22 گھنٹے اگر آپ ہوم آئیسلیشن ہے آپ کا تو ڈومیسٹری ایک پولسی ہوتی ہے جس میں آپ کو بہتر کرنے لگاتا اس کا علاج آپ کا چل رہا ہو کورونا کال میں یہ بیما کمپنیاں پہلے تو کورونا کو کور کرنے سے ہی منہ کر رہی تھی لیکن سرکار کے آدیش کے بعد انہیں کورونا کا بیما بھی اب دینا پڑ رہا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے وشواس پر ویعاپار کرنے والے اب ان کے بھروسے کے ساتھ جتنا ہو سکے اتنا کھلوار تو کرنے لیے رہے ہیں ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے